ہی گائز تو چلے آج بناتے ہیں یمی سا وائٹ سوز پاسٹا بلکل ایزی سٹائل میں تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک برتن لیں گے اس میں ڈال دیں گے پانی اور جب پانی اچھے سے بوائل ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پاسٹا تو پہلے میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے پاسٹا یا میکرونی جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کو بوائل کر لیجئے تو اس کے بعد جب تک اس کو بوائل کرنا ہے جب تک کی جو اندر کا پاسٹا ہے وہ سوفٹ نہ ہو جائے بس اس کے بعد اس کو چھان کے الگ رکھ لیں گے اور فیل لیں گے ایک پین اس میں ڈالیں گے بٹر اور تھوڑا سا آئل ڈال دیا ہم نے تاکہ بٹر جلے نا اور اس کے بعد نا یہاں پہ تین سے چار چمچ میں نے ڈالا ہے یہاں پہ میدہ اور اسے لو فلیم پہ ہم کیا کریں گے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اب ہم جب یہ بھون جائے گا نا اچھے سے بلکل براؤن نہیں کرنا ہے بس اتنا کی اس کی جو کچھی کچھی سمیل ہے وہ چلی جائے ایک سے ڈیڑھ منٹ میں یہ بھون جائے گا اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دودھ تو گائز یہاں پہ دودھ کے لیے آپ کوئی سا بھی دودھ یوز کر سکتے ہیں فل کریم لو فیٹ جو آپ کے پاس ایولیبل ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا دودھ ہم یہاں پہ ڈالتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے اور یہاں پہ دھیان رکھنا ہے ہمیں کہ جو بھی ہمارا یہ میردہ ہے اس کے اندر لمس نہیں ہونے چاہیے تو بس اس کو مکس کرتے رہیے اور گائز یہاں پہ ایک چیز ایسی ہوئی کہ میں سٹارٹنگ میں یہاں پہ گارلک ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے یہاں پہ ایک پین لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا بٹر اور جب بٹر یہاں پہ میلٹ ہو جائے گا تب ہم ڈالیں گے اس میں گارلک تو گائز گارلک کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ایمیزون سے آرڈر کیا تھا تو یہ ہے گارلک کرشر کیونکہ کئی بار نہ ہوتا ہے کہ جیسے پاستہ یا کوئی ایسی چیز ہم بناتے ہیں جس سے کہ گارلک ہم سے بارک بارک نہیں کٹ پاتا ہے یا پھر اس کی جو سمیل ہے وہ ہاتھوں میں فیلی رہتی ہے کئی دیر تک تو یہ ایک گارلک کرشر لیا تھا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ٹرائے بھی کر کے دکھا دیتیوں میں آپ کو کہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے تو اس کو کھولیں گے اور اس سے کیا کرنا ہے کہ جب آپ گارلک کو چھیل کے رکھ لیجئے اور بس اس کو ہلکا ہلکا پریس کریں گے اور بلکل فائن چاپ ہو کے ہو جائے گا یعنی جیسے آپ ہم مانتے ہیں نا قد دکس کرنے والا اس ٹائپ سے تو بس ایک ایک پیس ہم ایسے رکھیں گے اس کی جو کلوپس ہوتے ہیں لہسون کے اور اس کو پریس کرتے ہوئے چلے جائیں گے بہت ہی ایزی سٹیپ ہے یہ اور بس دیکھیں گے آپ اوپر سے اوپر کا پورشن دیکھ رہا ہے آپ کو وہاں پر سارا جو لہسون ایک دم اچھے سے کرش ہو کے آ گیا ہے تو بہت اچھا گیجٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو تو میں نے یہاں پہ یہ کیا ہے یا پھر آپ فائن چوب بھی کر سکتے ہیں گارلک کو تو اب کیا کریں گے یہ جو گارلک ہے اس کو ہم ڈال دیں گے اس بٹر کے اندر بہت ہی یمی سا فلیور آئے گا اور بڑے بڑے جو پیسز ہوتے ہیں وہ موں میں نہیں آئیں گے تو ڈال دیتے ہیں اس کو بھی اس کے اندر اور بس دس سے بیس سیکنڈ کے اندر ہی یہ اچھے سے گولڈن کلر کا ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا میکس اور اس کو میں ڈال دوں گی جو ہمارا میدہ اور دودھ والا بیٹر تھا اس کے اندر ڈال دیں گے لیکن جب آپ بنائیں یا تو آپ بعد میں ڈال دیجئے ویسے کوشش کریے سٹارٹنگ میں ہی میدہ جب ڈالیں گے نا اسی سمجھ آپ جو لحصون ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں تو بس اب کر دیں گے اس کو میکس اور اگر آپ کو لگتا ہے یہاں پہ جو آپ کا یہ کھول ہے تھوڑا پتلا ہے یا گھاڑا ہے تو آپ اس کی کنسسٹنسی ایڈجسٹ کر سکتے تو میں نے یہاں پہ ڈال دیئے تھوڑے سے ابلے ہوئے کورن اوریگینو چیلی فلیکس اور یہ کر دیا ان ساری چیزوں کو میکس ہلکا سب بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈال دیں گے ہم نمک اور آلیفز بھی ڈال دیئے اور پھر ڈال دیا ہم نے بوائل کیا ہوا پاسٹا آلیفز اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اپنے من پسند باقی چیزیں جیسے مشروع وغیرہ بھی ڈالتے ہیں لوگ آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس پاسٹا ڈالنے کے بعد کر دینا ہے ساری چیزوں کو میکس اور یہ دیکھئے چاہے تو اگر آپ اس کو اور جیدہ کرنا چاہتے تو یا تو آپ جو کریم ہوتی ہے وہ یا پھر میونیز ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے وہ پوٹلی سکپ کیا ہے ملکل گھر کے انگریڈینٹ سے بنایا ہے ہم نے بیسک اور یہ آپ کا یمی سا وائٹ سوس پاس تا بن کے ریڈی ہے تو بنائیے اور انجوئی کیجئے خوب آپ کو پسند آیا ہوگا thank you for watching